اوگے دوستو آج کے جو ہاؤس پلانی یہ 22 فٹ اور 32 فٹ ہے دیکھیں یہ جو 22 فٹ اور 32 فٹ کا اگر ہم اس کا سکوائر فٹ کی اگر ہم بات کر لے تو کیا ہوگا 22 فٹ اور 32 فٹ ہے جہاں پہ ہم اگر سکوائر فٹ کی بات کرے تو 22 فٹ اور 32 فٹ جہاں پہ 704 سکوائر فٹ ہو رہا ہے کلر ساتھ سو چار ساتھ سو چار چار سکوائر فٹ یہ ہو رہا ہے آپ کا ٹوٹل ویلڈ اپ ایڈیا اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے جہاں پہ آپ کا دو بیڈ روم پروائیڈ کیا گیا ہے ایک کیچن پروائیڈ کیا گیا ہے ایک ٹوائلٹ اور اسی میں ایک آپ کا جویں شٹیئر کس پروائیڈ کیا گیا ہے پلان کافیر امیزنگ ہے آپ دیکھو کافیر اچھا لگ گیا تو ہم یہاں پہ سب سے پہلے بات کر لیے یہ سب آپ کا وینڈو کا پوزیسن ہے کھلیر یہ سب آپ کا وینڈو کا پوزیسن ہے اور اس کے بعد سب سے پہلے آپ کا یہ گیٹ ہو گیا ہے کیسے ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے جیسے کی آپ کا یہ لینڈنگ ہے لینڈنگ کے نیچے سے آپ کا یہ گیٹ ہے اب سمجھ میں آگیا ہوگا یہاں سے آپ کا چلے گا تو کچھ ایسے آپ کا جائے گا چھت پہ ٹھیک ہے یہ پورسن سے چلے گا اور اس پورسن سے آپ کا چھت پہ جائے گا تو یہاں پہ آپ کا نیچے جو ہے یہ لینڈنگ آتا ہے لینڈنگ مطلب کی چوتال جو آتا ہے اس کے نیچے سے آپ کا گیٹ ہے کلیر رہا اب ہم یہاں پہ calculation کی بات کریں گے میں نے کیا کیا یہاں پہ calculation کیا تو یہاں پہ یہ جو ہے پلان ٹوٹل ٹو بی ایچ کے پلان ہے ٹو بی ایچ کے یہ آپ کا ٹوٹل پلان ہے جہاں پہ آپ کو سب کچھ سمجھ میں آگیا ہوگا یہاں سے آپ کو انٹری کرنا تو لینڈنگ اور ڈائننگ میں پہنچ ہوگے آپ اور وہاں سے آپ چاڑوں طرف جا سکتے ہو ادھر کیچن میں آگے ادھر ٹوائلٹ میں ادھر بیڈروم ادھر بیڈروم میں کلیر رہا اب ہم یہاں پہ بات کریں گے calculation کے اوپر کی calculation اس کا کیا ہے کیسے کیسے میں نے اس کو calculate کیا ہے تو چلی ہم بات کریں گے ہاں پہ جیسے کہ یہ بیڈروم کا size میں نے لیا ہے 9 feet 9 inch لیا ہے کلیر اور یہ بیڈروم کا size 10 feet 2 inch لیا ہے کلیر رہا لوگ کا ابھی کہنا کیا ہے کہ باہر کا اپنا وال ہے نا سب 10 inch کلو اس لئے میں 10 inch کا اس میں وال لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ آگے calculation دیکھ رہا ہے 12 feet 2 inch ادھر سے لیا ہے 12 feet 2 inch یہ بہلا آپ کا ہے portion ادھر کا portion کی ہم بات کریں تو یہ بھی ہے 12 feet 2 inch equal ہم لیے ہیں اگر equal نہیں لیں گے تو دیکھنے میں اچھا نہیں لگے گا اس لئے 12 feet 2 inch ہم double اس پہ مار رہے ہیں ریکنگ تو آپ کا سمجھ لینا ہے کہ یہ inch ہے ٹھیک ہے نا یہ والا portion inch ہے یہ feet پہ ہے ٹھیک ہے ایک ڈوٹ کے مطلب کہ یہ feet ہے یہ double کے لیے inch ہے clear اب ہم یہاں پہ بات کریں گے اس کا size اس کا size اخر کیا ہے تو یہاں سے یہاں تک کا جو size میں نے لیا ہے 19 feet 11 inch 19 feet 11 inch ہم سب بھی بتلا رہے ہیں 11 inch ہی کیوں آیا 19 feet آپ کا جو area تھا یہ total اتنا تھا یہ اتنا کیوں ہو گیا ہے clear اس کے بعد ہم ادھر کی بات کریں تو 8 feet 2 inch 8 feet 2 inch clear اب ہم یہاں پہ kitchen کی بات کریں تو kitchen جو ہے آپ کا یہ کافی اچھا ہے 9 feet 2 inch کا ہے یہ والا portion 9 feet 2 inch میں ہے ایک extender size میں لیا گیا ہے اور ادھر کا 9 feet 9 inch میں 9 feet 9 inch اگر ہم اس کی slab کی بات کریں جو یہاں پہ rake بنتا ہے oven کے لئے یہ کچھ ایسے آپ کا بننے والا ہے ایسے اور ایسے بننے والا ہے clear اب ہم toilet کی بات کریں یہاں پہ یہ window نہیں ہوگا یہ ventilator ہوگا clear toilet میں window نہیں ہوتے ہیں toilet میں ventilator ہوتے ہیں clear دو مار سکتے ہو ایک مار سکتے ہو آپ کیوں کو depend کرتا ہے ہاں اب ہم یہاں پہ بات کریں گے toilet کا calculation اس کے بعد ہم ادھر کی بتا رہا ہے تو یہاں پہ جو calculation میں نے لیا ہے 3 feet 9 inch 3 feet 9 inch ایک extender size میں جو آپ کا ڈیک لیے لمبا ٹوائلٹ رہے گا اور 6 feet 2 inch میں لیا ہے 6 feet 2 inch میں یہ جو portion ہے total یہاں سے یہاں تک کھا پورسن ہے 6 feet 2 inch clear رہا یہ بھلا portion آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا 9 feet 2 inch کا ہی آگا ہے یہ سب میں نے ایک لیا ہے ایک ہی پورسن میں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ بات کریں گے 3 feet کا میں نے یہ جو trade ہے اسے لیا ہے clear تو یہاں پہ total 6 feet آ جائے گئے 3 feet 3 feet 6 feet ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ سب کچھ آپ کا ساتھ یہاں پہ clear ہوگیا نا اور کچھ ہے بچا ہوا ہاں تو یہاں پہ میں نے وال لیا ہے outer وال یہ سب 10 inch کا لیا ہے میں نے inner وال جو ہے سارا میں نے 5 inch کا لیا ہے اب اس کا calculation دیکھو گی تو آپ کا آ جائے گا clear اب یہاں پہ calculation کروگتا آ جائے گا اب اس میں ہم ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہیں گے جیسے کہ column ہر ایک یوٹیوبر بتاتے ہیں جتنا بھی انجینئر ہے کہ آپ یہاں پہ لگا لو یہاں پہ لگا لو بات یہ structure design کو پر depend کرتا ہے پھر بھی ہم ایک آپ کو suggestion دیں گے کہ ایک column سے دوسرے column کا distance دینا ہے max to max آپ کو 13 feet دینا ہے تو اس حساب سے آپ کو column provide کر لینی ہے کیسے کیسے یہاں پہ آپ calculation کر لینا ہمیں صحیح یہاں پہ اپنا حساب سے لگائے جا رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ فیسے calculation کر لینا 13 feet آ رہا ہے یا نہیں تو یہ سائد آپ کا total number of column اگر ہم بات کر لیں تو سائد میں نے ٹھیک ہی ٹھاک لگایا ہے total جی ہاں میں نے ٹھیک ہی لگایا ہے تو یہاں پہ دیکھیں گے ایک دو تین چار پانچھے سات آٹھ نو دس ایک گیارہ بارہ تو number of of column جو ہے total کتنا بتا ہے تین چھے نو بارہ 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 number of column مطلب کہ یہ آپ کا گھر بارہ سے تیرہ لاکھ میں بنے گا بارہ ٹو تیرہ لاکھ میں یہ گھر آپ کا بنے گا ٹھیک ہے تیرہ لاکھ کہاں تک جائے گا تو یہ آپ کا پلاسٹر تک ہی جائے گا ٹھیک ہے نا اس کا ڈور فورڈ جتنا بھی ہے مس کا ڈور فورڈ جو لگا ہوگے یہ الگ آپ کا لگ ہے ٹھیک ہے نا تو اتنا آپ کا یہ cost جانے والا ہے آپ اس کو ٹرائ کر لو بندوا کے دیکھ لو اتنا ہی تک جائے گا اگر اس سے جادہ جا رہا ہے تو پھر آپ میرے کو بتانا یا پھر اس سے کم جا رہا ہے تو اسی کے بیچ میں یہ لائک کرے گا کلیر تو چلیئے پھر ملتے ہیں نیکس ڈوڈیو میں یہ ویڈیو کیسا لگا آپ کو تھوڑا انفرمیٹیب لگا یا نہیں تو اس کو لائک کر کے بتاؤ کہ ہاں کیسا لگا نہیں لگا اچھا لگا یا نہیں لگا بڑا لگا تو ڈسلائک مار کے نکل جاؤ کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اچھا کتا اور اچھے لوگ جلدی کسی کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیئے پھر ملتے ہیں نیکس ڈوڈیو میں تب تک لئے ٹا ٹا بائے بائے